السلام علیکم نحمد و نسلی الى رسوله الكریم و علیہ الطیبین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلالعقدت من لی ثانی احتوہ قولی مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے حکمت حکم حکم یعنی حکمت کی باتیں اور نصیت کی باتیں انہیں کالمات کسار سے یاد کیا جاتا ہے یہ ناجبلاغہ کے آخری حصہ سے شروع کر رہے ہیں پہلا فرمان ہے مولا اس میں حکم حکم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونڈ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال ختم کیے ہو تو اس عمر میں نہ تو اس کی پیٹ پر سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے یعنی اگر وہ نر بچہ ہے تو اس قابل نہیں ہے دو سال کرسے میں کہ اس پر اس کی پیٹ کو استعمال کیا جائے سواری کے قابل ہو اور مادہ بچہ ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے دودھ کام آسکے یعنی مولک مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ فتنہ و فساد میں اپنی جان کو زائع نہ کرو فتنہ و فساد میں اس طرح الگ تھلگ ہو جاؤ الہدہ ہو جاؤ گویا کہ لوگ تمہیں نظر انداز کر دے فرما رہے ہیں فتنہ و فساد میں اس طرح ہو بات جاؤ جس طرح اونڈ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال ختم کی ہے تو اس عمر میں نہ اس پیٹ کی سواری کو اس کی جا سکتی ہے نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہ جا سکتا ہے اگر مفتی جاہر حسین آلاللہ مقام نے اس کے لفظی معنی لبون کے ذکر فرمائے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے نقارت سمجھ کر نظر انداز کر دے اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ ہو کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہ کاریوں سے بچا سکتا ہے البتہ مولا فرماتے ہیں ہاں لکھتے ہیں کہ البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں ہے جہاں حق و باطل کا مقابلہ جائے وہاں اس کو فتنہ نہیں کہہ سکتے جائز نہیں ہے غیر جانبدار ہو جانا اور نہ ہی اسے فتنوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے بلکہ ایسے موقع پر جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ مقابلہ جائے ایک طرف حق کا ایک طرف باطل ہے تو اس موقع پر حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے یعنی حق کا ساتھ دینا واجب ہے باطل کا مقابلہ کرنا واجب ہے جیسے کہ جنگ جمل یہ پہلی پہلی مولا عمیر المومن سے جنگ ہوئی تو اس میں کچھ لوگ غیر جانبدار بن گئے انہوں نے حضرت علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دیا اور مخالف علی سے مخالف کلشکر بھی ساتھ نہیں دیا وہ فرماتے ہیں اس طرح جائز نہیں ہے یہ حق و باطل کا مقابلہ تھا چونکہ نبی عموظم نے فرمایا تھا الحق و معلی و علی مال حق یہ لوگو حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے لہذا فرمان کے مطابق علی حق پر تھے جو ان کے مقابلے میں آئے وہ لازمان حق نہیں ہے دونوں حق نہیں ہو سکتے تو فرماتے ہیں جمل و سفین یہ دونوں جنگ ہیں دوسری جنگ بھی مولا عمیر المومن کے ساتھ ہوئی ان جنگوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری تھا اور باطل کا مقابلہ کرنا اس میں غیر جانب درانا جائز نہیں تھا جن لوگوں نے یہ بہانیں بنائے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اس میں ہمیں کسی کے ساتھ نہیں نہ علی کے ساتھ دیتے ہیں نہ علی کے مخالف کے ساتھ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے علی حق ہیں نبی کے فرمان کے مطابق اس پہلے فرمان میں ایک ہمیں درس دیا گیا ہے مولا نے فرمایا کہ فتنہ فصال میں اپنی جان کو ضائع نہ کرو ایسی جگہ جان دو جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو حق کا ساتھ دو بہا جان بھی چلی جائے تو شہادت ہے غازی بن جاؤ تو پھر بھی آپ کا درجہ ہے دوسرا فرمان گرامی ہے مولا فرماتے ہیں اس فرمان گرامی میں مولا نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں مولا فرماتے ہیں جس شخص نے جس آدمی نے کوئی بھی ہو تمہ کو اپنا شعار بنا لی ہے لالچ کو اپنا معمول بنا لی ہے ہر وقت مگنا ہر ایک سے مگنا انسان کا آخر حد ہونی فرماتے ہیں جس نے تمہ کو اپنا ایک شعار معمول بنا عادت بنا لی ہے تو فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو صبح کیا اپنے آپ کو بے عزت کیا ہے ہاتھ پھیلانا ہر عیرہ بغیرہ کے سامنے یہ عزت نفس برباد کرنے والی بات ہے اس لئے بچنا چاہئے اور نبی مظلم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے نبی فرماتے ہیں جو آدمی سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے یعنی بھیک مانگنا سوال کرنا یہ اپنا معمول بنا لیتا ہے اپنا طریقہ ہے روزی کا بنا لیتا ہے تو نبی مظلم فرماتے ہیں اللہ اس پر بھوک کا دروازہ کھول لیتا یعنی وہ کبھی سیر نہیں ہوتا انسان مجبور ہو جائے اپنی غربت اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے لئے کچھ جائز ہے لیکن جو اپنا ایک معمول طریقہ بنا لیتا ہے یہ اپنا روزی کا طریقہ بنا لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے ہاں تو اللہ اس کو اور ہم نے اس بات کو ازمایا ہے نبی مظلم کے فرمان گرامی کو ازما چکے ہیں پہل پڑا تھا تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہے فرمان لیکن یہ اسی پہلے دور میں جب زیاء الحق نے یہ اپنا آرڈی نیس پہلا اس نافذ کیا تھا نا کہ جس بندے کا اکاؤنٹ ہیں بینک میں اسے زیغات کٹ لی جائے یہ پہلا پہلا جا تو ایک بھکاری آدمے کے اکاؤنٹ سے سات سو روپیہ زکاة کٹی گئی یہ اخبار میں خبر چپی تھی اور دیکھ یاد رکھیں کہ زکاة سو کے بعد سو میں اڑھائی روپیہ کٹتے ہیں اب اس کا جو بیلس آپ خود معلوم کر لیں کتنا اس کا بیلس تھا جس سے سات سو کی زکاة کٹی گئی کام کاروبار کیا ہے بھکاری ہے یعنی سہر نہیں ہوا اتنے بیلس کے باوجود سہر نہیں ہوا اللہ سے شکر ادا کرے میرے اترا کچھ میں کمار چکا ہوں نبی موظموں کا فرمان گرام گے اس وقت سمجھ آئی نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ سوال کو بھیک مانگنے وہ اپنا معمول بنا لیتا اللہ اس پر وہ کا دروازہ وہ کبھی سہر نہیں ہوتا یہاں پھر مولا امیر المومن فرماتے ہیں جس نے تمہ کو اپنا شعار بنا لیا ہے معمول بنا لیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بزت کر لیا ہے وہ لوگوں کے نظرے میں بدلہ گر جاتا ہے اس کا اترام عزت نہیں رہتی اور جس نے اپنی دوسرا مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا یعنی ہر بندے ایرہ وغیرہ کے سامنے اپنے گھر کے حالات بیان کرنے شروع کر دیتا ہے میرا بھائی ایسا ہے میری بہن ایسی ہے میرا باپ ایسا ہے میری ماں ایسی ہے گھر کے حالات ہر ایرہ وغیرہ کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیں کسی عزتدار کے سامنے جہاں مجبوری ہو وہاں کوئی بات بیان کی جا سکتی ہے جہاں کوئی حقیقت بیان کرنا مقصود ہو ایرہ وغیرہ کے سامنے نہیں بیان کرنے تو مولا وغیر مقصود کا مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ سکون کو تلاش کرتے ہیں دنیا میں جبکہ اللہ تعالی نے دنیا میں سکون کو پیدا ہی نہیں کیا یعنی سکون کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا آپ کسی کو چھیڑ کر دیکھ لیں کہ میں تو بڑا پریشان ہوں یہ بڑا آرام سکون میں ہے اس کو چھیڑیں گے تو کسی کو مالی پریشان نہیں کسی کو رشتہ داروں کی پریشان نہیں کسی کو گھر کی طرح سے مسائل وہ گھرا ہوا ہے آپ اس کا حالات سنیں گے تو میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے زیادہ دکھی ہے تو ہر کے سامنے اپنی گھر کی کہانی بیان کرنا یہ اپنے آپ کو بزت کرنے والی بات ہر بندے کے سامنے اپنے حالات پہ یہاں نہ کرو فرماتے ہیں جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار ہر بندے کو دکھ ہے پریشان ہے کسی کو دوستوں کی طرح سے کسی کوئی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر امادہ ہو اپنی ذلت دیا بے لگام چھوڑ دیا محصوم فرماتے ہیں یہ زبان ایک درندہ ہے اس کو ازاد نہ چھوڑو یہ تمہیں تباہی کا یہ زبان انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے تخت پر بھی چڑھاتی درندے کی طرح ہے اس پر لگام دو درندہ تو مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو قابو مطلقہ دی نا دنہ کموان نے کتاب میں پڑھا ہے بہت سے گناہ تقریباً پچاس گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے ہم متوجہ نہیں ہوتے جھوٹ جیسی غیبت یہ بہت بڑے گناہ ہیں روایات میں پڑھ جھوٹ غیبت بہت بڑے گناہ اور ہم اس کا جس کا بنا لیتے جس نے زبان وقتی کا سمان کر لے وہ بزت ہو جاتا ہے کسی غیبت کی وہ گل پڑ گیا کسی شکیت کی وہ گل پڑ گیا کسی توبت گئی وہ گل پڑ گیا بزت کر دیا لہذا آپ نے زبان کو کنٹرول رکھ ہر جو بات ہے مولا نے مجی فرما سچ اور جھوڑ کے درمیان چار انگوشت کا فاصل ہے مولا فرما لوگ حیران مولا وہ کس طرح مولا نے یہاں ہاتھ رکھ کہ ہر جو بات سنتے ہو وہ یقین نہیں درست ہو وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے اس کا تجسس کرو قرآن میں ہے اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آدم اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار بند کوئی خبر لائے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اس کی بات پر اعتماد نہ کرو اس کی چھان بین کرو تاقیق کرو ایسا نہ ہو کس کی بات سن پر تم کسی پر حملہ کر دو پھر بعد پچتانا پڑے بات کھلے تو انہوں کا قصور ہی نہیں تا کوئی ایسی اور جو آنکھ سے دیکھو وہ یقین ہے تمہارا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھی یہ بات لیکن ہر دیکھوئی بات بھی آگے بیان نہیں بس کسی عیب دیکھ لی ہے تو حکم نہیں ہے اس کا وہ عیب بیان کریں گے تو غیبت شمار ہوگی قرآن میں ہے کہ ان لوگوں آپ نے کسی کا تجسس نہ کرو کسی کا خوج نہ نکالو اجتناب کرو بچو بہت سی بد گمانیوں سے بچو تمہارے بعض گمان گنا شمار ہوتے ہیں میں نے خیال کہ وقار ادھر جا رہا ہے تو چوری کی جا رہا ہے جاری کی لی جا رہ میں اپنے سوچا لیکن ہو سکتا ہے وہ اچھے نیک کام کے لئے جا رہا قرآن فرماتا ہے تمہارے بچو اتناب کریں پھر قرآن فرماتا کسی کا تجسس بھی نہ کرو خوران نہ کر خوج نہ نکال ایسے کسی کے پیچھے چال پڑھتے ہیں کدھر جاتا کیا کرتا اگر خدا نہ کر برائی کر رہے اس کو سمجھانا تمہارا حق بنتا ہے بھائی اچھا نہیں کرتے اس برے نتیجہ نکلے کا اس بات کو چھوڑ دو یہ بری ہے تو جو کرتے ہو اس کو سمجھانا واجب ہے سمجھاؤ اگر انسان بن جائے حجت تمام کرو لیکن لوگوں میں آ کر اشتہار نہیں دے سکتے فلان ایسا ہے وہ غیبت شمار ہوگی اور غیبت قرآن نے فرمایا ہے کہ ایسے مرد بھائی کا گوش کھانا ہے نبی مزید مولا برم رحم 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 ہوتے ہیں رحم 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 زواریاں نہیں دیکھیں گے دماغ روزے نہیں دیکھیں گے چوریاں جاریاں لکھی پڑی ہوں گی اور احتجاج کریں گے مالک تیرے فرشتوں نے انصاف نہیں کیا ہمارے عمال نام اچھے کام کی ہے مالک خانے برے عمال لکھے پڑے ہیں اس وقت فرمایا جن لوگوں کی غیبت کرتے تھے یہ ان کی برائیاں تمہارے نیکوں سے بدل دی گئی ہیں کتنا دکھ ہے نیکی کرنے کتنی مشکل ہے پھر غیبت ان گناہوں میں سے ہے جنسان کا کیا کرتا تباہ کرتا اس لئے مولا فرمایا کہ تو نیک لوگوں کو برو پر رام کرنا چاہیے ان کی برائی نہ بیان کریں کریں گے تو اپنے نیکیاں تباہ کر بیٹھیں گے تو کتنی نقصان کی بات ہے اسی زبان کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا ہے کہ اس کو لگام دینا معصوم فرماتے ہیں واجب ہے اگر بے لگام چھوڑو گے تو پھر تمہاری تباہی کا باعث بنے گی دو پیغام پڑھ دیئے دو پیغام پڑھ دیئے موضوع آئی کھوڑنے دیسے موضوع کا موضوع کا یہ نہیں پہلے موضوع درسوں مطلب آئی دا موضوع میرا اے ہے یہ نا ایک موضوع نہیں ہے ایک ہر فرمان مختلف میکنہ حکمت کی باتیں دنائی کی باتیں اور نصیت کی باتیں یہ ہمارا موضوع ہے یعنی مولا کی جملے ہی لکھی ہیں حکم حکمت دنائی کی باتیں اور نصیت کی باتیں یہ دو چیزیں اس میں چلے گی انشاءاللہ پہلے جملے میں فرمایا ہے کہ اونٹ کے بچے کی مثال دے کر اپنے آپ کو جان کو وہاں قربان کرو جہاں حق و باطل کا مقابلہ ہو وہاں جان دو تو شہید ہو ایسی جان کو ضائع نہ کرو مولا جو فرمان تمہاری جان قیمت کم از کم جنت ہے اس کو جان ضائع نہ کرو اور دوسرے فرمان میں یہ سمجھا رہا ہے مولا نے کہ تین چیزوں کو لالچ کو اپنا شعار نہ بناو معبول نہ بناو اس سے تمہاری عزت نفس ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں عزت ہو جاتی ہو دوسرے فرمان میں فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنی زلت پر راضی ہو گیا ہے جس نے اپنے گھر کے اللہ لوگوں سامن بیان کرنے وہ اپنی عزتی خل کر رہا ہے اور فرماتے ہیں تیسرا فرمایا ہے کہ اس آدمی نے بھی اپنی بے وقتی کا سمان کر لیا ہے جس نے زبان کو بے قابو چھوڑ دیا ہے کنٹرول میں نہیں رکھتا جو آئے زبان پر کہتا ہے پھرتا ہے کسی پر تومت لگاتا ہے کسی کی غیبت کرتا ہے کسی کو گالیاں دیتا ہے بعد زبان ہی کرتا ہے تو یہ تینوں نقصان کے باعث ہیں بہت سے بلا انسان زبان سے کرتا ہے یعنی اس میں بھی ایک مولا نے درست دیا ہے سمجھائیے بات کہ تمہارا زندگی کا معمول کیسا ہے اپنے عذاب کو کنٹرول کرو